آج 29 مارچ 2022 ہے آج ہم اپنے میتر کشور جی جو کی نپال کٹمنڈو سے ہیں ان کے ساتھ ہم چندرگری ہلز پہ گھومنے کے لیے آئے ہیں بہت ہی شانت جگہ لگ رہو گا آج ہم ان کی بریزہ میں گھومنے آئے ہیں ایک لاکھ ستاسیر گھومنے اپروکسیمیٹلی پونے بھولاک کلومیٹر کے قریب چل چکی ہے یہ چندرگری ہے اس کی کار کارکنگ میں پہنچ کے لیٹھے کتنا سننبر بھی ہوگا ہم دیکھیں اور تو موسم ساف نہیں ہے نہیں تو سامنے ہم ہمارے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا دھوپ نکلی ہو تو ہم اچھے سے یوں اور اچھا دکھائی دیتا ہے یہاں اتنا گرین ہے شانت ہے بلکل بھی رش نہیں ہے یہاں سے پارکنگ سے ہم نیچے جائیں گے چندرگری ہلز لیمٹیڈ جو ہے یہ کمپنی ہے جس نے یہ اسٹیبلش کیا ہے یہ پارکنگ سے ہم نیچے اتر رہے ہیں یہاں پہ کتنا سندر ویو ہے یہ سامنے ٹکٹ کاؤنٹر ہے یہ دل کی شیپ میں انہوں نے بنایا ہوا یہاں پہ بہت لوگ فوٹو کھچواتے ہیں یہ راؤنڈ ایباوٹ ہے یہ ریسارٹ کا سیکشن میں یہاں پہ چندرگری ریسارٹ بھی ہے یہی ٹکٹ کاؤنٹر ہے یہاں پہ لکھی سامنے فوٹو کھچوارے ہیں یہاں پہ چھوار جی ٹکٹ لے رہے ہیں ٹکٹ لینے کے لئے لائٹ میں ہیں یہاں پہ جو ٹکٹ ہے وہ جو جو نیپال کے رہنے والے ہیں نیپالی لوگ ہیں ان کے لئے ون وے کا ٹکٹ چار سو پندرہ روپے ہے نیپالی روپے ہیں راؤن ٹرپ جو ہے وہ سیون ہندہ روپے کا ہے اور جو سارٹ کنٹریز ہیں ان کا ون وے ٹرپ جو ہے وہ سکس سکس فور چھے سو چونسو ٹرپے اور راؤن ٹرپ جو ہے گیارہ سو بیس روپے ہیں نیپالی روپے کی بات کر رہے ہیں اور چائمیز لوگوں کے لئے جو یو ایس ڈی نائن ڈالرز سنگل وے ون وے اور راؤن ٹرپ جو ہے پندرہ ڈالر کا ہے پندرہ ڈالر اور جو دوسرے فارنرز ہیں ہم کے لئے تیرہ ڈالر کا ون وے اور ڈالن ٹرپ بائیس ڈالر کا ہے یہ اب ہم ٹکٹ لے کے اندر جا رہے ہیں کے بل کار کی طرف یہاں کے بل کار سے جانا پڑتا ہے یہاں پہ چیکنگ ٹکٹ انٹر کرتے ہیں میٹرو کے لئے سے پروسنگ ہے یہاں سے ہم پروس کر کے جا رہے ہیں کے بل کار میں ہمیں یہاں سے اوپر جانا پڑتا ہے ایل پوائنٹ لے وہاں پہ مندل ہے شیف جی کا وہ سندر مندل ہے یہاں پہ سندر یہاں سے یہاں ہاں مندل اللہ اندل کے یہاں بچیس سو اکیابن 251 ملہ ملہ سی لیویل سے اور ایٹھ پسی سکس نائن فیٹ ہے یہ دیکھیں پہ ہمیں کے بل کار سے اتنی ساری کے بل کار پہ یہاں پہ آتی جاتی ہیں لوگ اپنا اس میں بیٹھتے ہیں اور ایک آدمی کا ٹکیٹ آنے جانے کے دیارہ سو لکھے کے قریب ہے نیپالی دیارہ سو لکھے نیسے لگتا ہے جیسے ہیلیکاکٹر میں بیٹھ گئے ہی بہت ہائی پہ ہے ہی کلومیٹر کا کے بلکار کا راستہ ہے کہ یہ پورا کمپلیکس کنایا ہے جیسے پورا کمپلیکس ہے چندرگری ہے اس لیمیٹیڈ کمپنی میں بنایا ہے ہی ہسپیٹیلیٹی کمپنی ہے جو کیبل کار چلاتی ہے ریسٹورنٹس ہے باہر سے کانکر سینٹرز ہیں اور پریٹک شاپس بھی ہیں ان کی تھانکرک تھانکرکس بھی یہ ساتھ کلومیٹر کے قریب ہے ساؤتھ ریس سائٹ میں ہے کاتھنڈو ویلی کے پچیس سو اکیابن میٹرز کی ہائیٹ پہ ہے سی لیول سے یہاں سے بڑا اچھا بھی ہوا آتا ہے پڑا کاتھنڈو بھی دکھائی دیتا ہے آپ کو ہماری لینگ رینجز بھی دیکھ سکتے ہیں انپورنا سے اگر موسم ساف ہو تو اچھا بھی ہوا آتا ہے یہ دیکھئے یہ ہماری کیبل کار آگئی ہے 32 نمبر کی کیبل کار آگئی ہے یہ ہمارے ساتھ ایک اور میٹر ہے ہمارے اب ہم لگ اس پہ بیٹھ چکے ہیں کیبل کار آگئی ہے یہ یہ پیچھے گول گل چھپ کر گھوم رائس میں کیبل شاید گھونتی ہوگی یہ روانی کیبل کار چل پڑی ہے ہمارے پڑی ہے یہ سٹارٹ ہو گیا ہم آبی سے ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے اور نیچے دیکھیں کتنی ہائیٹ پہ لگتا ہے کہ ہم سے پہتی اوپر ہیں ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہوای جہاوس پہ ہم لگ بیٹھ گئے ہیں پلین سے جیسا بھی ہوا آتا ہے سب ہوا رہا ہے ابھی تو سٹارٹ نہیں ہوا ہے ہم لگ وہ ایک اور کیبل کار گئی پیچھے سے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے ہم لگ اوپر جا رہے ہیں بہت ہی سندر بیو ہے ایسے لگتا ہے بلکل جیسے ہم لگ ارو پلین میں بیٹھ گئے ہیں بہت ہائیٹ پہ ہے بہت ہائیٹ پہ ہے ہائی کلومیٹر کا ایک پہ ہے کیبل کارڈ ہائی کلومیٹر رو پہ رہے ہیں بہت ہائیٹ سیریم ہمی دیکھتے ہیں ہمی دیکھتے ہیں چندرگری ہلس کمپلیکس جو ہے بہت خوج پین کے بعد کم سے کم دو سال کی ہمارے پشوار جی اور بائی صاحب پوری مستی میں ہیں خوش ہیں ہمیں دیکھیں بھیوں کتنی اوپر سے ہمیں دکھائی دی ابھی تو سٹارٹ کیا ہے ہمیں یہ بہت اوپر جانا ہے پچیس سو اکیابن دو ہزار پانس سو اکیابن میٹر سی لیول سے ہائیٹ ہے آٹھ ہزار تین سو انہتر فٹ اپروکسیمٹلی گولمر کے آس پاس ہائیٹ ہے تھوڑا سا سو میٹر کے قریب کم ہے گولمر گوار سو میٹر سے انچہ ہے یہ جو چندرگری ہیلز کمپلیکس ہے اس کو بنانے کے لیے کافی دو سال تک بہت خوش کی گئی دو سال کے بعد چندرگری ہیلز کو کنسیڈر کیا گیا اس کمپلیکس بنانے کے لیے یہ ملیشیا میں جنٹیں ہائی لینڈز ہیں وہاں سے انسپائر ہو کے یہ دو زار نوہ میں مسٹر بھاپل واپس آئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے دو زار نوہ میں یہ ریجسٹر کیا کمپنی ہے کٹمنڈو فن پاک ان کے اونر جو نے چندر پر ساتھ دھاکل ہوئی یہاں پہ ریسورٹ بھی ہے چندگری ہیلز ریسورٹ ہے بہت سندر اور یہاں پہ بھالیشور مہادیگ کا مندر ہے اوپر جانتے ہیں کیبلکار سے جا رہے ہیں اٹھائی کلومیٹر کا لنگا راستہ ہے کیبلکار سے اس میں کیبلکار میں آٹھ پسینجر سے ایک سار جا سکتے ہیں اور تین فیٹ سے اونچے لنبے تین فیٹ سے اونچے جو بچے ہیں ان کا ٹکٹ لگتا ہے دو تین فیٹ تک ان کی ہائیٹ ہے ان کا ٹکٹ نہیں لگتا ہے اور اگر آپ ویسے ڈرائیو کر کے جانا چاہتے ہیں اس میں بائی روڈ جانا چاہتے ہیں اور کیبلکار سے نہیں جانا چاہتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی یلیون کلومیٹرز آپ کو ڈرائیو کرنا پڑے گا اور ہمیں ٹریکنگ کر کے جاتے ہیں ٹریکنگ کرنا ہے تو آپ کو تین گھنٹے لگیں گے جو ٹوپر راستہ ہے یہاں سے ٹریکنگ کرتے ہوئے جانے کا اپروکسیم تین گھنٹے آپ باک کرنا پڑے گا اس میں کیبلکار میں تین فٹ تک کے بچے فری ہیں تین فٹ سے چار فٹ تک جو بچے ہیں ان کا فارٹی پرسنٹ فیر جو ہے آف ہے ڈسکاؤنٹ ہے ڈفرینٹلی ایبل لوگ جو ہیں ان کو ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے ٹکٹ میں اور جو ساٹھ سال سے ایباب ہیں سینئر سیٹیزن ہیں ان کو 25% آف ہے ٹکٹ میں سٹوڈنٹس کو بھی 25% آف ہے اور جو ایکسپیٹس ہیں ان کو بھی 25% آف ہے یہ بائی روڈ ایک اور راستہ بنا رہے ہیں وہاں پہ دور سے راستہ دکھائی دیتا ہے ابھی تو ہمیں دکھائی بھی نہیں دے رہا ہمیں کہاں جانا ہے بہت اوپر جانا ہے ابھی اندوسری ملکی کی بل کا آج دیتا ہے دکھائی دے رہی ہیں جو چوٹی بہت دور تک بہت ہائی پہ میرے نو یا دس پیلرز ہیں میرے کھلا سے شاید پانٹ نہیں کیا میں نے میں ایک حال سے نو یا دس پیلرز ہوں گے یہاں کا جو شدیل ہے منڈے ٹو فرائیڈے منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے نائن ٹو فائیو پی ایم تک ہوتا ہے لنچ ٹائم ساڑھے بارہن سے ڈیٹ بجے تھے سیٹرڈے اور سنڈیز سیٹرڈے سنڈیز اور پبلک ہلوڈیز آٹھ سبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک کبل کار نہیں جا سکتے ایک اور با کبل کاریز ویلچیر فرینڈے وہاں ویلچیر سے بھی کبل کار نہیں جا سکتے اور گیارہ سال تک کے بچوں کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی ہرنا چاہیے اکیلے بچوں کو نہیں جانے لیکھیں گیارہ سال تک کے بچوں یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے بودام خانکوک شاید بلتے ہیں اس کو بودام خانکوک سے سٹارٹ ہوتی ہے ڈھائی کلو میٹھر راستہ ہم اس سے تیہ کر دیں وہ اوپر پوائنٹ دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ ہمیں جائے کہ کتنا اونچھا ہے یہ لاسٹ پیلر ہے اس کے بعد ہم لوگ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے ہم کیبل کار میں اندر محص لگا ہوا ہے کہ اگر کیبل کار کہیں پہ ٹک جائے یا کچھ ہو تو اندر کانٹیکٹ نمبر دیا ہے اس پہ آپ فون کر سکتے ہیں سگنال آتا ہے فون کا یہاں پہ پہ پورا سگنال ہے وہاں کلیر بات داتی ہیں اگر آپ فون سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر تو ہلکے ان کی تکڑ بھی ہوئے ہیں کہاں دے آتے ہیں ان کی بوچنے والے ہیں یہ ہے مندر کے لئے چلنا پڑتا ہے یہاں سے جہاں سے یہ کیبل کار کا سپیشن ہے دو سو تین سو میٹر ہوتا شاید ہے کتنی دن 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 ہاں یہ ایک دن نہ ہونچا ہے نہ آپ کو اچھا انجوائی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے یہ کیبل کار ہوتے ہیں چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے یہاں سے گئے یہاں ہوتا ہے یہاں آپ 15-20 منٹ لگتے ہیں یہ مندر ہے یہاں ہوتا ہے وہ آپ اچھے سے انجوائی کر سکتے ہیں اچھے سے سین دیکھ سکتے ہیں سینری بہت بیٹی فل ہے ماتا کا ہی ہم انٹر کر رہے ہیں مبل کار سٹیشن میں ہی ہم آل موسٹ آنے چکے ہیں ہم آل موسٹ آنے چکے ہیں ہم آم موسٹ آنے چکے ہیں یہاں پہ ویلچیلز بھی ہیں یہ ریسارٹ کے لئے یہاں پہ گاڑیاں کا گیس وغیرہ کچھ لیکھیں یہاں چھوٹی چھوٹی شاپس بھی ہیں دو تین واش رومز ہیں یہاں سے آپ کو یہ اوپر کی طرف جانا پڑے گا مندر کے لئے یہاں پہ بھی اچھا بیو ہے آپ فوٹو وغیرہ کھن سکتے ہیں بہت سندر ہمارے بھائی صاحب کر رہے ہیں یہاں سے ماؤنٹ اپ ریس بھی دیکھ سکتے ہیں بہت آج موسم صاف نہیں ہے اس لئے نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہاں دھند ہے آج بہت صاف شتری جگہ ہے یہ مندر کے لئے راستہ ہے مندر کی طرف جا رہے ہیں بہت سندر شان جلے ہیں بہت گیڑ بھی نہیں کی یہاں پہ جس جب ہم آئے ہیں آپ اچھے سے گھوم سکتے ہیں یہ کہیں جانے کا راستہ ہے بہت سندر بہت سندر بہت سندر بہت سندر یہ آلموسٹ اپنا گادھا راستہ مندر کا پہنچ چکے ہیں اوپر ریسورٹ ہے وہاں سے شاید ان کی گاڑی آ رہی ہوگی یہ ریلنگ پہ نہ چڑھنے کے لیے نوٹس لگا ہوا ہے یہاں پہ زیپ لائن بھی کر سکتے ہیں ہائیس زیپ لائن in کٹمنٹ altitude of 551 میٹرز سی لیول سے جو ہائیٹ ہے کٹمنڈو کا ہائیس پوائنٹ ہے یہ یہ زیپ لائن سٹیشن بنا ہوگا ہے یہاں پہنے بندر کی گھنٹیاں سنائی دینے لگتے ہیں یہاں بندر کے آس پاس پہنچ چکے ہیں یہاں پہ پہنچنگ ہو رہی ہے شیر بنا رہے ہیں بھائی صاحب یہ زیپ لائن کے لیے سٹیشن ہی نیچے جو بچوں کے لیے پارک ہے پارک میں بیٹھ سکتے ہیں بچوں کے لیے چھولے لگے ہیں یہ اوپر ریسٹرینٹ ہے یہ مندر ہے مندر پھر چکے ہیں بھالیشوہ کہاں دیل مندر ہے شیو جی کا مندر ہے بھالیشوہ کہاں یہ شو سٹینڈ ہے یہاں پہ جوتے چپل کھول کے جا سکتے ہیں یہاں سے ابھی ہم رشاد لیں گے پہلے چڑھانے کے لئے یہاں سے لیفٹ میں ہاتھ دھونے کی جگہ ہے ہاتھ دھونے کے لئے نلکے لگے ہوئے ہیں یہ بہت سندر بنایا ہوا ہے ہاتھ دھونے کے لئے نلکے کے اوپر بھی دیکھئے یہ مورتیاں بنائی ہوئی ہیں مہتی سندر یہ ریسٹرینٹ چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں یہاں سے آپ کھانا پینا کھا سکتے ہیں یہاں سے آپ پرشاد لے سکتے ہیں پرشاد یہاں نیپالی ایک سو ستر روپے ایک سو ستر روپے نیپالی یہاں پرشاد ملتا ہے یہ شیب جی کا مندر بھالیشور مہادیو مندر کے نام سے مندر ہے یہ یہ نندی جی جی راجے ہوئے ہیں یہ دونوں طرف مندر کے شیور بنے ہوئے ہیں یہاں سے آپ چلیئے ہیں یہ نندی مہارچ بہت ہی سندر یہ لکڑی کا کام ہوا ہے بہت ہی سندر اور کچھ تھوڑے سے دھاگیں بھی دی جاتے ہیں باننے کے لئے اپنا وش مانگنے کے لئے آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ سکتے وشش پوری ہوتی ہیں سب لوگ یہاں پہ منت مانگنے آتے ہیں اور پنڈے جی نے بھی ادراکش کی مالا سر پہ بھی اور گلے میں بھی پہنی ہیں پرشاد میں جو مالا ملتی ہے وہ پنڈے جی آپ کو گلے میں پہنا دے گی اور ٹی کا بھی پنڈے جی بلکل گول لگاتے ہیں بڑا سندر یہ آپ درشن کے جی حالے شور بہا دیو کے مندر کے باہر نمدی جی کے ایک طرف یہ گنیش جی یہاں پہ لوگ جوت جلاتے ہیں وہ سارے جوتیں جلی ہوئی ہیں اور پرشاد میں آپ کو کچھ دھاگے بھی دیے جاتے ہیں جو آپ یہاں پہ باندھ کے اپنا وش مان سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں شاید جو اندر شرلنگ میں پانی چڑھتا ہے یا جل چڑھاتے ہیں وہ یہاں پہ نکلتا ہے یہ شیف جی کا کرشول ہے ڈمرو کے ساتھ اس میں لوگ اپنے سارے دھاگے بانگتے ہیں اور اپنی وش بانگتے ہیں کہتے ہیں یہاں سب کی وشز پوری ہوتی ہیں یہ ہونکم میں ہے یہاں پہ دے ہوتی ہیں یہ مندر کی بیک سائید پہ ہوا گئے ہیں یہاں پہ بھی لوگ بس فوتو کھٹتے ہیں یہاں مندر کی بل کرنا کر رہا ہے مندر کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے رائٹ سائٹ میں دو ایک گھنٹہ پیچھے کی طرف ایک آگے کی طرف لگا ہوا ہے اس پہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے گھنٹے کے بعد بہت بھاری بڑا گھنٹہ ہے شری اچھا پوریشور مہا دیو 20 کچھ سال لکھا ہوا ہے ہندی میں شبھم آگے شبھم لکھا ہے لاسک مہا اس پہ بھی لوگ انہیں دھاگے باندھنے اس پہ بھی دھاگے باندھنے یہاں پہ پھر شیر بنے ہوئے چارت رکھ شیر بنے چارت رکھ نہیں پیچھے کی سائٹ نہیں شاید سائٹ میں ہے سامنے رائٹ میں اور لیفٹ میں یہاں پہ بھی ویسا ہی سیم گھنٹہ لگا ہے یہاں پہ سب کی چھائیں پوری ہوتے ہیں یہاں پہ ایک سائٹ میں گنیش جی تھے دوسری سائٹ میں ہنمان جی کی ہوئیتی ہے ہوت سائٹ میں گھنٹہ ہوت صرف یہاں پہتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں اس مندر کے بارے میں بھالیشور مہاں دیف اس مندر کو کیوں گلتے ہیں تھوڑا سا مندر کے بارے میں بھی جانتے ہیں یہ سی لیول سے سمودھر تل سے دوزار پانسو اکیابن میٹر کی اوچائی پہ ہے آٹھ ہزار تین سو اکیابن میٹر کی آئیٹ پہ ان کے جو آرکیٹیکٹ تھے جو ڈیزائن کیا تھے وہ آرکیٹیکٹ تھے شنکرنات لیمل انہوں نے ڈیزائن کیا ہے آرکیٹیکٹ جو ہے چنکرناتی امو کی بلکار سے کنیکٹڈ ہے ہندر اور یہاں پہ ستی دے بھی جو شیو جی کی وائپ تھی شیو جی جب شیو جی وہاں گئے تھے راجہ دکش کے وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے شیو جی کو کافی انسلٹ کیا تھا تو ستی دے بھی یہ دیکھ کے کافی دکھی ہوئی تھی تو انہوں نے یگی کی آگ میں کود کے کود گئی تھی وہ تو اس میں کود کے وہ انہوں نے اپنے پران دے دیئے تھے تو شیو جی اس بات سے کافی دکھی ہو گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا ان کا جو جلتا ہوا شریر تھا وہ اپنا اٹھایا انہوں نے پریشان ہو کے ان کا شریر اپنی پیٹ پہ لات کے شوک مناتے ہوئے چل پڑے ادھر ادھر بھومتے رہے ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ شریر جو ہے جگہ جگہ گر رہا ہے گل رہا ہے خراب ہو رہا ہے تو یہاں پہ کہتے ہیں بھال جو سے کہتے ہیں ماتھے کو وہ حصہ جو ہے شریر کا ستی دے بھی کا وہ اس جگہ پہ گرہ تھا تو اس وجہ سے یہاں پہ بھالشور مہا دیو کے نام سے یہ مندر یہاں پہ بنایا گیا تو شیف جی جو ہے پورے دنیا میں اس کو لے کے گھوم رہے تھے شریر کو وہ ان کو نہیں پتہ لگ رہا تھا بہت دکھی تھے وہ کہ کہاں ان کے پارٹس گر رہے ہیں ستی دے بھی کے تو وہ جہاں جہاں پارٹس گرے تو وہاں وہاں بہت سارے جو ہے ہمارے تیرت ستان بنتے گئے تو انہی میں سے ایک تیرت ستان یہ بھالشور مہا دیو کہتے ہیں یہ بنایا بنا جہاں ستی دے بھی کا بھال جو ہے وہ گرہ تھا ماتھا جو ہے سر جو ہے گرہ ہوگا ماتھا ایک اور سٹوری بھی اس مندر کے لیے بلتے ہیں جو اور اس کی سٹوری ہے وہ ایک گندھر سے ریلیٹیڈ ہے گندھر جو ہے وہ ایک دیرتہ تھے اندر کے دربار میں انہوں نے کیا کیا رمبہ جو ان کے سورگ میں جو افسرہ تھی سبھی جانتے ہیں تو اس کو یہاں لکھا ہوا ہے سٹوری انہیں یہاں سے ہی ٹھوٹائے کی انہوں کو زبردستی جو ہے جو یہ گندھر تھے جن کا نام سمکھا تھا سمکھا نے زبردستی جو ہے رمبہ کو قس کر لیا تھا جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کی سٹوری میں تو اس سے جو ہے رمبہ بہت ناراض ہو گئی اور انہوں نے سمکھا کو جو ہے شراب دے دیا کہ آپ سورگ چھوڑ کے دھرتی پہ رہیں گے سورگ میں نہیں رہیں گے تو بہت سال تک کئی سال تک وہ پھر اپنا سورگ چھوڑ کے وہ دیرتہ جو ہے سمکھ جو ہے وہ نیچے دھرتی پہ گھنٹے رہے وہاں پہ پھر ان کو ایک سادھو ملے جن کا نام غالب لکھا ہوئے شاید مجھے بولنا نہیں آرہا غالب یا غالب ہے انہوں نے ان کو پھر یہاں پھو امالیشو مہا دیو کی تبسیہ کرنے کے لئے بولا مہا دیو گنگو تو بہت پوچھا کہ انہوں نے امالیشو مہا دیو کی تو پھر ایک دن شیف جی ہم سے خوش ہو کے ان کو پھر شراب نفت کیا سمکھ تو یہ دوسری سٹوری ہے اس مندل کے بارے میں تیسری سٹوری ایک اور بتاتے ہیں ہمتھو خند کچھ لکھا ہوا ہے وہ شاید کوئی کتاب ہے یہ کیا ہے اس کے حساب سے ایک براغمن تھے بیروپاس وہ جو ہے لپروسی سے گرسید تھے اوڑ تھا انہوں نے جو انہوں نے اپنے جنم میں پہلے پاپ کیے تھے پاپوں کی وجہ سے اس کا نکشن ہو گیا تھے ان کو بھوڑ ہو گیا تھا وہ بھی ادھر 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 کافی سال سے ایسے گھومتے رہتے ہیں کوئی انہوں نے لائف ایسے خراب ہوئے تو ایسے گھومتے گھومتے ان کو ایک دن ایک ساتھ گھومی ان کا نام ہے نیمونی نیمونی یا نیمونی انہوں نے ان کو شیو جی کا سکسٹی فور لنکس جو کوئی شیو جی کے ان کو بولا سکسٹی فور لنکس کو جو ہے آپ جا کے پوزا کرو تو آپ کو یہ جو کشٹ ہے یہ دور ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں جو بھروپاس تھے انہوں نے جو 64 لنکس جو شیو جی کے درشن کی اس میں ایک لنکس یہ بھی تھا یہاں بھی آکے انہوں نے 64 شیو جی کے لنکس میں یہ بھی ایک جگہ تھی جہاں انہوں نے پوزا کی اپنا کشٹ ختم کرنے کے لئے یہاں پہ یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے سٹالز ہیں یہاں سے بھی آپ کھانا لے سکتے ہیں اور اندر ریسٹورنٹ ہیں اوپر ٹاپ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں بڑا اچھا بیو دیکھتا ہے اوپر سے یہ چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں اور کہتے ہیں یہاں پہ جو آکے پوجہ کرتے ہیں جو لوگ یہاں پوجہ کرتے ہیں انہوں کو لائف کے بعد میں شیب لوگ میں جگہ ملتی ہے ایسا ماننا ہے لوگوں کا ایسی مانیت ہے اس جگہ کی بہت سندر جگہ ہے میں پھوش ہو گیا یہاں ہاں دنگم ہاں ہاں ہی ہی ہوا ہ ہم واپس چلنے کی تیاری کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہے سندر دل دیکھتا ہے یہاں سے ابھی تو موسم صاف نہیں ہے آج نہیں تو بہت اچھا view آتا ہے ہمیں اینیوے پھر بھی بڑا اچھا لگا ہلکی ہلکی تھنڈی لگ رہی تھے ہم واپس جا رہے ہیں واپس جانے کے لیے بھی وہی راستہ لینا پڑتا ہے یہ نیچے میں وہ ریسارٹ دیکھتا تھا یہ ریسارٹ کے امپلائیز ہیں شاید ہم لوگ واپس جا رہے ہیں ان سے لوگ ابھی آ رہے ہیں ایک بار ضرور آنا چاہیے سکھو جانتے ہیں موسم بھی بہت اچھو ہم نے دیکھیں کتنے ہی جیٹ ہیں کھل بھی جا رہے ہیں پیتر چل کے درشن کرنے کے لیے یہ ہم واپس آ رہے ہیں نیچے وہی پہ جہاں سے جہاں سے کیبل کار میں نیچے جائیں گے واپس یہ نیچے ریسارٹ ہے یہاں بھی بیٹھ کے اور خوش کھاتی سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں یہاں پہ یہ ازاپس سلوے ہیں ٹکٹ پہ ٹکٹ یہاں پہ سکین ہوتا ہے سکین ہوتا ہے یہ راستہ کھلتا ہے یہاں سے جاتے ہیں ٹکٹ سمحل کے رکھنا ہوتا ہے آپ کو نہیں تو پس جائیں گے یہاں پہ سکین ہوتا ہے یہ کیبل کار میں واپسی کے لیے بیٹھ کریں یہاں پہ سکین ہوتے ہیں یہاں پہ سکین ہوتا ہے یہاں پہ سکین ہوتا ہے ہمیں یہاں نیچے جاتے گے تھوڑا دیش چل رہا ہے ایک دم سے دن بھی لگتا ہے ہم نیچے کی طرف جانے لگے ہیں شروع ہو گیا ہے نیچے جانا سے ہم یہ گلاس بھی بیٹر ہے جب ہم جا رہے تھے تب یہ والا گلاس صاف نہیں تھا تو اکنا اچھا ویڈیو نہیں آ رہا تھا اگر واپس جا رہا ہے کہ کتنا گرین ہے یہ نیچے دیکھیں یہ ریسارٹ دیکھ رہا ہے یہ چندرگری ریسارٹ ہے بہت ہی صندر ابھی ہم لوگ نہیں جا پہا ہے اس میں نیکس ٹائم خوشش کریں گے ضرور جانے میں کہیں بہت اچھا ہے اندر یہ بھی بیٹر ریسارٹ ہے بہت بہت ہے یہ ریسارٹ ہے اس میں دیکھیں دیکھیں چندرگری یہ نے مجھے شکرہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے یہ بہت ہے پلور ہم نے کراس کر لیا باہر فون کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا بہت ہائیٹ تھی فون اگر کر گیا تو ملے گا بھی نہیں یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور ابھی واپس نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ اوپن جو جا رہا ہے یہ سامان کے لیے ہے سامان جو ہے وہ اس میں انکورڈ میں جاتا ہے جو پیسنجرز والا ہے وہ کورڈ ہے یہ ریسورٹ ہے اتنا ساف نہیں دکھ رہا ہے بہت دور ہے ابھی زوم کر کے دکھ رہے ہیں اتنی دوسر ہے کتنی دور ہے کتنی ہائیٹ پہ ہے کتنی دور ہے کتا چھوٹا دکھائی دی رہا ہے وہ وہاں سے ہمارے ہیں اوپر سے کتنی ہائیٹ سے کتنی دور ہے کتنی دور ہے جو تھاوزن ففٹین میں سٹارٹ ہوا تھا شاید کیبل پر یہاں پہ ہمارے کشور جی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیرا شوٹ ہوتا تو میں جمپ کر جاتا یہاں سے totaو غیر کرتا ہے کتنا پتہؑ کتنا سندر بئو ہم دکھین نیچے کتنا چھوٹا چھوٹا دکھا اوپ 구ف بھی سے آروپلین اسے دکھتا ہے ایرو پلین میں بھی ایسے ہی دکھتا ہے پلین میں بیٹھتا ہے چھوٹا 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 وہ اوپر جو اسٹریشن دکھائی دے رہے وہاں سے ہم آئے ہیں کتنے سارے وہ دکھائی دے رہے ہیں چار اوپر کے طرف دکھائی دے رہے ہیں ہمارا ہے پیچھے دیکھیں پیچھے کتنے ہیں پیچھے بھی دو ہو جا رہے ہیں دو کے تین دیکھئے ہیں دو پیچھے دکھائی دے رہے ہیں اتنے سارے کیبل کار ایک ساتھ چل رہے ہیں کتنے انچائی سے ہمارے گا رہے ہیں بہت بچھا ہے بہت بچھا ہے بہت بچھا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کافی انجوائی کر سکتے ہیں بہت بیٹھنے کو ملتا ہے گم سے کو ایسا نہیں کہ ادھر سے چڑے ادھر اترے اور کچھ دیکھا بھی نہیں بہت ہی زندر ہے ایک بار سب کو ادھر جانا چاہیے ہیں اتنے سارے کیبل کار سے ایک ساتھ چل رہے ہیں میں فرس ٹائم کیبل کار میں بیٹھوں کبھی نہیں بیٹھا یہاں فرس ٹائم ہے میرا یہاں پہ کیبل کار یہاں پہ بھی ویسے بھی فرس ٹائم یہاں دیکھیں کتنی گرین رہے ہیں وہ دیکھیں ابھی نیچے کہاں جانا وہ بھی دکھائی نہیں دے رہا اتنا نیچے جانا ہمیں اتنا ہائک پہ ہیں نیچے والا سٹوشن بھی دکھائی نہیں دے رہا ہمیں اپر دیکھو تو ڈر لگتا ہے نیچے دیکھو تو ڈر لگتا ہے اب بیچ میں ہم آگے ہیں یہ بھی دکھائی نہیں دیتا یہاں سے کہاں سے ہم اوپر سے آئے ہیں اور نیچے کہاں جانا ہے یہ بھی دکھائی نہیں دے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں فون بھی پوری طرح سے باہر نہیں کر پا رہے ہیں اتنا ہائٹ ہے ڈر لگ رہا ہے کہ فون گر گیا تو بس ہو گیا کام وہ نیچے جو ہے وہ نیا بن رہا ہے ابھی ہم زون کر کے دیکھنا ہوں ہم زون کر کے دیکھنا ہوں ہم زون تو بہت دور ہے یہ وہ جو ہے یہ وہ جو ہے یہ بہت دیکھا ہے شو ہے شو ہے شو ہے شو ہے شکریہ شو ہے شکریہ اس جگہ پہ آگے ہیں اوپر کا پائنٹ دکھائی دے رہا ہے اور نائی نیچے کا پائنٹ دکھائی دے رہا ہے میڈ میں آگے ہیں اس میں کھڑکیاں بھی ہیں برکار میں کھڑکی کھول سکتے ہیں تھوڑا سا اوپر بھی اوپر سے بھی کھڑنے کی جگہ رہتی ہے سر کے اوپر بھی جگہ رہتی گاڑی کا راستہ بنا دے رہا ہے ایک اور پلر کراس کر لیا ہمیں چھوٹا 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 دکھائی دے رہا ہے اس میں سے ہاتھ باہر نکال گیا ہے اس میں سے ہاتھ باہر نکال گیا ہے اوپر کھڑکی 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 دے رہا ہے یہ تھوڑا موسم اور ساف ہوتا کہ پاپی اچھا بھی ہوا آتا اور دور کے پہاڑ ہیں یہ مانٹ اگریس بھی دکھائی دیتا ہے یہ بولرہ تھے یہاں موسم ساف نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھ پائے ہیں صرف گرین ری ہی دیکھ پا رہے ہیں ہم دیکھ پا رہے ہیں ہم دیکھ پا 브�ہSí 회ہہ کرے گیر کھڑکی کھڑکی ہےawakیر کھڑکی 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 ڑکی بیاères ہم دیکھ پا رہش Rise اوہی کارکی برکار گئی اوپر گرین دیکھیں جنگل کنسا ہے پھر جنگل جنگل پھر جنگل دیکھیں ہائٹ ابھی تو ہم نیچے آئیے نیچے سٹیشن دکھائی دینے لگا گیا ایک اور کے برکار گیا اوپر والا سٹیشن نہیں دکھائی دے رہا اب نیچے اترنے والے ہیں تو نیچے والا سٹیشن ہمیں آپ دکھائی دے رہا ہے ایسے ایک آت منٹ میں پہن جائیں گے نیچے یہ کیبل میں اس پہ چلتی ہے کیبل کار ایک آت منٹ میں پہنے والا سٹیشن نیچے ہگیں کانسا جائیں گے ایسے ہم چڑھے گے وہاں پہ جاگلے اترے گئے یہ اب تو نیچے آگیا ہے جب پلر کے پاس سے نکلتی ہے تو اگرم سے تھوڑے سا وائبریشن ہوتا ہے اسے لگتا جیسے اور تیز ہوگئے کیبل کار آگئے نیچے سٹیشن دکھائی دینے لگی کر نیچے خون سٹیشن یہ دیکھیں سٹیشن میں آگئے سٹیشن میں انٹر کر رہے ہیں ایک کیبل کار نکل رہی ہے ایک انٹر کر رہی ہے مجھے تھوڑی دیری رکھتے ہیں اسے قائم میں اترنا یا چڑنا پڑتا ہے یہ ایک منٹ بھی تورا نہیں رکھتے ہیں جزرے سے چڑنا پڑتا ہے باہر کی طرف آ رہے ہیں جیسے اندر آئے تھے اسے جائٹ سے باہر جا رہے ہیں باہر فانپنز وغیرہ بھی لگے ہیں اس سائٹ دکھتے ہیں یہ ہمارا چندرگری ہیلز کا وزیک کمپلیٹ ہوگی ہے یہ ہم باہر آگئے ہیں جہاں سے انٹر ہوئے تھے یہ دیکھتے ہیں ڈitaire ہے یہ آگئے ہیں موسیقی